نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خاص پیشکش ینگستان کی سوچ اترپردیش اور اتراخن کے مدداتاؤں میں ایک بڑی تعداد یواؤں کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سبھی راجنیتک پارٹیاں آنے والے ویدھان سبا چناؤں میں ان کو اپنے اپنے پالے میں کرنے میں جھٹی ہوئی ہیں مکہ منتری کی تمام یوجنائیں یوت کو لبھائیں گی اور پھر پچھلے لوگ سبا چناؤں میں بڑی طاقت بن کر اُبھری بی جے پی پر پردیش کا یواؤں بھروسہ کرے گا ساتھ ہی جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ بسپا اور سپا کے بارے میں کیا ہے یواؤں کی رائے انہیں تمام مددوپن آگرہ کے کرشنا ڈگری کالج کے چھاتروں سے بات کی ہمارے ریپورٹر نے میں ہوں راج کمار ینگستان کی سوچ میں آپ کا سواگت ہے ہمارا بسیس کارکرم ہے یواؤں کی سوچ پر آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں تمام یواؤں ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یواؤں سوچتا کیا ہے کیا چاہتا ہے کیونکہ سرکاریں لگاتار دعوے اور بادے کرتی ہیں لیکن یواؤں کے لیے شاید نہیں ہو پاتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے سرکار آپ کے لیے کیا بہتر کریں اور میں یہ چانتا ہوں کہ سرکار دیس کے یواؤں کے لیے پڑھائی کے بارے میں سب سے پہلے سوچیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ سب سے جو ہے وہ پڑے کم پڑے انپڑے لوگ زیادہ رہتی ہیں اتر پدیس میں یواؤں کے لیے اکھلیش یادم نے پانچ سے چھ لاکھ نوکریہ دی ہیں کیا آپ یواؤں مکھ منتری کو ٹھیک مانتے ہیں ان کی یوجناوں کو میں ان کی یوجناوں کو بلکل ٹھیک مانتا ہوں انہوں نے وہ نئی نوکریہ نکالتے رہتے ہیں لوگوں کے لیے اور انہوں نے اچھی سرکار بنائی ہے ہمارے یوپی میں انہوں نے لیپ ٹاپ بھی دیئے جو لوگ اپنی پڑھائی کا خرچہ نہیں کر پاتے بہت اچھی سرکار ہے اور میں انہی کو ووٹ کروں گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ موائل کے یو جنا ہی نکالیں گے اس میں سرکار نے اپنی ہی بارے میں سوچا ہے کیونکہ اس میں جو فارم ہے اس میں 18 پلس مانگا ہے مرلہ 18 ہی اور 18 پلس مانگا گیا ہے جس سے کہ ان کو ووٹ زیادہ ملے اس میں لوگ ہیں سہر میں گاؤں میں جو نہیں جانتے ہیں موائل کو چلانا تو اس لیے سرکار کو ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ ٹیم ایسی بنائے جو کہ گاؤں میں جا کر کے اس یو جنا کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے ای ٹی ایم یا آن لائن بینکنگ کی جاتی ہے ای ٹی ایم آن لائن بینکنگ کے لیے سرکار اگر کہیں نہ کہیں رولز بناتی ہے آپ یوہ ہیں اگر آپ اپنے گھر میں موائل چلانا جانتے ہیں تو کیا آپ کا دائت تو نہیں بنتا کہ آپ اپنے گھر والوں کو سکھائیں جی سر ہم اپنے گھر والوں کو سکھا سکتے ہیں لیکن اب جا کے جیسے کہ ہم کو کیا پتا کون کون نہیں جانتا ہے چلانا اب جیسے آس پاس کے چھیتر میں تو ہم سکھا سکتے ہیں لیکن آس پاس کے جو دور دراج گاؤں ہیں ان میں تو ہم کو نہیں پتا نا ابھی ایسے کئی گاؤں ہیں جس میں لوگ موائل چلانا نہیں جانتے ہیں موائل کا اپیوگ نہیں جانتے ہیں موبائل دے بھی دیں گے تو چلانا نہیں جانتے اس کا کہیں نہ کہیں اپیو غلط ہوگا کیونکہ لیپ ٹاپ بٹڑ یوجنا تھی وہ کہیں نہ کہیں سرکار کی سراحنی یوجنا ہے ایک اور وقتی ہمارے ساتھ ہیں آپ کیا مانتے ہیں یوتھ ہیں کیا ہونا چاہیے آپ کے حساب سے کمیاں بھی بتا رہے ہیں لیکن لگاتار یوتھ پہ بات ہو رہی ہے آپ کیا مانتے ہیں کی کیا ہونا چاہیے سر یہ ہونا چاہیے جیسے ڈگریوں سے سرکار کافی وقتیوں کو جوب دے دیتے ہیں تو وہ نہیں چلانا چاہیے نسان کو جوب ملنی چاہیے جیسے ڈشوت کے ساتھ سے ڈشوت دے دیتے ہیں اور جوب مل جاتی ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے جس کو نسان کو جوب ملنی چاہیے پچھلے کچھ رول سے ان کو چینج کیا گیا ہے پاردستہ آئی ہے سسٹم میں کیا آپ پاردستہ کو مانتے ہیں آئی ہے یا نہیں آئی ہے نہیں ہے اسے اس کو نوکری ملے ڈشوت کے ساتھ سے جوب ملنی چاہیے آپ کے لئے پراتمکتہ کیا ہے آپ پڑھ رہے ہیں پراتمکتہ یہ ہے کہ نولیج بھی انسان کو ملنی چاہیے جوب نہیں نہ کہیں رشپت جو ہے وہ ورشتہ چار اہم مدہ ہے جڑوں میں گھس چکا ہے یوہ کی یہ سوچ ہے کہ نوکری ملنی چاہیے پڑھا لکھا جو بیقتی ہے اس کو نوکری ملنی چاہیے رشپت نہیں چلنی چاہیے یہ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ سے آپ یوہ ہیں ابھی آپ ینگستان کی سوچ ہیں کیا ہونا چاہیے سر جیسے کی آس موڈی جی نواری نوٹ کا وادہ کر رہا تھا کہ کالا دھن نکالا جائے گا تو کالا دھن نکلے ہاں سے جب مینیجر ہی کھپلا کر رہے ہیں تو کالا دھن نکلے ہاں سے وہی دس پرسن بیس پرسن تیس پرسن پرسن پر سر کھپلا کر رہے ہیں اتر پردیس میں اکھلیش یادب کی سرکار ہے یوہ ہے کہیں نہ کہیں یوہوں کے لیے وہ سوچ رہے ہیں کیونکہ لیپٹوپ بطرد یوزنا اور کہیں نہ کہیں جو گریب چھات رہے ہیں ان کو نسلک سچھا دی جا رہی ہے اب جو کہیں نہ کہیں ڈیجٹالائیزیشن ہو رہا ہے اس کے لیے مووائل فون بھی دیا جا رہا ہے تو اکھلیش یادب کی سوچ کو کیا مانتے ہیں صحیح ہے وہ اکھلیش یادب کی سوچ کو لگاتار صحیح بتا رہے ہیں کچھ لوگ اور ہمارے ساتھ ہیں آپ کیا مانتے ہیں کہ یوہوں کی سوچ میں کیا ہونا چاہیے یوہوں کو ان کا حق جو ان کا حق ہوتا ہے یوہ جس کے لیے محنت کرتا ہے پڑتا ہے لکھتا ہے ان کا عدکار انہیں منلا چاہیے عدکار ان کا یہی ہے بیروزگار گھوم رہا ہے تو بیروزگاری اس کی دور ہونی چاہیے باقی میں یوہوں کا یہی مین وہ ہوتا ہے ان کو جب ہی سمان ملے گا ان کو بیروزگاری ان کی دور ہوگی ان کا عدکار انہیں ملے گا کس طریقے سے عدکار ان کو ملنا چاہیے اترپردیس میں ابھی اکھلیش کی سرکار تھی پانچ لاکھ یوہوں کو نوکری دی گئی ہے اس کار کو آپ سرحانی مانتے ہیں یا نہیں اکھلیش اپنی جگہ پر صحیح ہے اکھلیش جی تو اپنی جگہ صحیح کر رہے ہیں ساید یہ ادھکاریوں کو سوچ ہو یا ان کے چاچا پتی جو والی سوچ ہو یوہ آج بھی روڈ پر ہے آج بھی بیروزگار ہے یوہ آج بھی روڈ پر ہے اکھلیش یادب سن لیجیے اپنے کار کیے ہیں اچھے ہیں لیکن لگاتار یوہ کہینے کہین روشت ہے کیا مانتے ہیں یوہ کی سوچ کیا ہونی چاہیے یوہ کی سوچ یہی ہے کہ انہیں اپنا حق ملنا چاہیے نوکری ملنی چاہیے انہیں آج تک جو پانچ لکھ بیکنسی انہوں نے فائنل کر دی ہیں لیکن وہ انہیں مل نہیں پائیں ابھی ان لوگوں کو موڈی سرکار آئی موڈی سرکار نے تمام بادے کیے تھے کہ ہم یوہوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کریں گے لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا کیا گیا دوسرا نوٹ بندی بھی ہوئی تو آپ کیا مانتے ہیں ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا یوہوں کے لیے تو ایسا بھی کچھ انہیں پایا ہے بس یہی ہے کہ یوہوں کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری ملے ہمیں اپنا حق ملے یوہوں لگاتار اپنی مانگوں کو لے کر جدو جہد کرتے رہتے ہیں لیکن پارٹیاں سرکاریں نہیں سنتی ہیں بادے ہو جاتے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ یوہ ہیں آپ کیا چاہتی ہیں کس طریقے کی سرکاریں ہونی چاہیے آپ کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں ہاں آنکھ کے لیے صحیح ہے انہوں نے بہت صحیح دیا ہے پڑھائی لکھائی میں سب کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بھی انہوں نے صحیح کیا ہے اب ایک ہیار نبہ ہے جو ہاں صحیح ہے لیکن لڑکیاں کافی سرچت نہیں ہیں وہ پوری طرح سے ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو گریب طبقے کی چھاترہ ہیں چھاترے ان کو نسلک سچھا دی جا رہی ہے لیپٹوپ بطرد یوجنا ہے سائیکل بھی دی گئی ہے ان یوجناوں کو کیا مانتی ہیں ہاں یہ سب صحیح ہے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا پڑھنے کے لیے انہوں نے کافی صحیح کیا ہے تاکہ سب پڑھ سکیں اور اچھے سے سب جوپ پا سکیں اچھے سے سب جوپ پا سکیں کئی نہ کہیں سرانہ کی جا رہی ہے کچھ لوگ اور ہمارے ساتھ ہیں آپ کیا مانتی ہیں کس طریقے کی سرکار ہونی چاہیے کیونکہ آپ کا ووٹ ہی اہم ہے کیونکہ آپ یوہ ہے جی سر میں چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کے لیے یہ کافی سرچہ ہے بھر بھی پوری طرح سے نہیں ہے کیونکہ لڑکیوں کو ابھی بھی کالیس سے گھر جانے میں بہت سی پرابلمز آتی ہیں کسی کے پاس پھون ہوتا ہے تو وہ نمبر ڈائل کر بھی سکتا ہے نہیں ہوتا تو وہ کیا کر سکتا ہے نہیں نہ تو اس کے لیے اور بھی کچھ اچھا سوچنا چاہیے جس سے کہ لڑکیوں کو سرچہ اچھی طرح سے محسوس ہو پیورٹی آپ سرچہ پہ ہی دھیان دینا چاہیے سرکاروں کو یہ مانتی ہیں نہیں اور ان کی یوگتہ پر بھی جیسے کہ وہ جوپ کے لیے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے دینے کے لیے رسوات کے لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا ان کے پاس ان کی خود کی یوگتہ ہوتی ہے بہت ان کو یوگتہ سے جوپ نہیں ملتی ہے تو پھر وہ ایسی رہ آتے ہیں آپ کے علاقے میں آپ کتنی دور سے یہاں کالیج میں پڑھنے آتے ہیں میرا تو تھوڑے ہی دور ہے ایک کلومیٹر کے ساتھ کیا مانتی ہیں کہ آپ کے آس پاس علاقے میں کوئی آئی ٹی کالیج سرکار نے بنوائے ابھی تک یا نہیں نہیں سر کیا بنوانا چاہیے جی سر بلکل بنوانا چاہیے لگاتار بات ہو رہی ہے شاتراؤں سے کہیں نہ کہیں سرکاروں کو سوچنا چاہیے آئی ٹی کالیجز بنوانے چاہیے جس سے کہ جن چھاتروں میں پرتوائیں چھپی ہیں وہ سامنے سرکار کو سب سے پہلے میں یہاں پہ آگرہ کی رہنے والی ہوں تو یہاں پہ پہلے ایجوکیشن لیول پہ کام کرنا چاہیے یہاں کی یونیورسٹی ہے اس کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ایجوکیشن لیول اچھا کرنے چاہیے اس کے علاوہ یہاں کی جو یوپی گورنمنٹ ہے وہ کام اچھا کر رہی ہے یہ اجنا ہے اچھی ہیں لیکن انہیں زمینی تھوڑا وہ سوچنا چاہیے اس کے علاوہ بھی ہے جیسے گرلز کے جو انہوں نے جو نمبر کیا ہے لیکن ریسپونس نہیں مل پاتا ہے تو مطلب کچھ ایسی وہ کرنا چاہیے کہ انہیں نہ کرنے کی بجائے لوگوں کے اندر اتنا وینیس ہونی چاہیے کہ وہ فالتو میں کسی کو پریشان نہ کریں اور اس کے علاوہ بھی بہت اچھا کام چل رہا ہے اور کرنا چاہیے کالیجز اور کئی نہ کئی مکھمنتری ہوا ہیں وہوں کے لیے سوچتے ہیں وہ جو یہ لیپ ٹاپ بیترڑ یوجنا میں گریب کرنا کی جا رہی ہے اور جو موبائل ہے اس کے لیے ریشٹیشن کیے گئے تو ان کاریوں کو آپ سرانی مانتی ہیں یا نہیں ہاں اگر ان کا مطلب اچھا ہوتے ہیں اگر ان کو اچھے کے لیے پڑھائی کے لیے وہ لوگ یوز کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن بہت سارے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں وہ ان کا میسیوز کرتے ہیں لیکن میں مانتی ہوں کہ یہ اچھا قدم ہے کیونکہ بہت ساری گریب جو لڑکیاں ہوتی ہیں نہیں پڑھ پاتی ہیں فیملی پرابلم کی وجہ سے تو ان کے لیے اچھا قدم ہے اچھا قدم ہے اکھلیش یادب آپ کا کیونکہ آپ سوچ ہے آپ سب سے پہلے لڑکیوں کے لیے شرکشہ سب سے اہم ہے کیونکہ جب بھی ہم لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ کیا اچھے طرح سے شرکشی طریقے سے کاللیج پہنچ پائیں گے تو سب سے پہلے یہ چیز ہمارے اندر سے ڈر کو ہٹانا چاہیے اور میں چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کی شرکشہ کچھ کرنا چاہیے جیسا کہ میری فرینڈ نے کہا کہ جو کمپیٹرز وغیرہ جو دیئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس میں بھی گھوٹالہ ہوتا ہے اور جن سٹوڈینٹس تک پہنچنا چاہیے وہ چیز وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ان تک یہ چیز پہنچے تاکہ وہ اس چیز کا یوز کر پائے اور پڑھائی میں شکشہ میں بھی بہت سارا کرپشن ہے جیسے مارک شیٹ وغیرہ میں پرابلمز آتی ہیں اور کچھ ہم لوگ جو نئی نئی ایکسپیرمنٹس کرتے ہیں اور نئی نئی جو خوش کرتے ہیں ان کو ہمیں موقع مل پاتا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے لیے یوز کر پائے آپ کہ اس چیز کو اپنے دیش کے لیے یوز کر پائے اور ہمیں یہی چیز پھر باہر جو آدھر کنٹریز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتی ہے اور اس چیز کے لیے ہمیں آگے پروسان کرتی اور اس چیز کے لیے ہمیں اور بھی چیز اپلبد کرواتی ہے تو ہم اسی لیے یہاں کا چھوڑ کے پھر ہم باہر کنٹریز میں چلے چاہتے ہیں جمینی حقیقت پر چیز نہیں آ رہی ہیں کیونکہ چھاترائیں اگر بدھیالے سے نکلتی ہیں تو اپنے آپ کو اسرچت محسوس کرتی ہیں حالان کہ سراحنی قدم ہے ہم بات کرنے کی اور کوشش کریں گے آپ کیا مانتی ہیں کیا ہونا چاہیے آپ کے لئے سر گلز کے لئے اور بھی سوکش ہونی چاہیے جو جیسے کہ کسی پیان نہیں ہے فون بغیرہ نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتی ہیں